بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمًا اللہمَّ عَلِّمْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اللہمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتِّبَاعَةً وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اشتنابًا تمام تعریفیں ازاد کے لئے ہیں جس نے ہمیں توفیق دی کہ اس رمضان کریم کے برکت والے مہینے میں ہم نے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے میرے سمیت آپ تمام لوگ ہم سب لوگ جو قرآن کو سمجھنے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم قرآن کے کوئی مفسر بن گئے ہیں یا ہم قرآن کو اس حد تک سمجھ گئے ہیں کہ اب اس میں پرفیکشن آگئی ہے بلکہ میرے سمیت سب ہم لوگ قرآن پاک کے طالب علم ہیں اور کسی کے لئے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کی گہرائی کو سمجھ سکے ہم سب کوشش کرتے رہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کوشش میں برکت عطا فرمائے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ کا پیغام ہے اس کو اس حد تک کم از کم ہم ضرور سمجھ جائیں کہ ہماری دنیا میں بھی اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتیں اور برکتیں جو ہیں ان کی آغوش میں لے لے اور آخرت میں بھی جہنم کے عذاب سے دردناک عذاب سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے کل ہم نے پڑھا تھا سورة البقرہ ہم نے کل سٹارٹ کی تھی اس کی شروع کے کچھ حصہ ہم نے پڑھا تھا اور بات ہو رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے واقعے کی کہ اللہ تعالی نے جب فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا کہ ہم یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تیری تسبیح و تقدیز کرتے ہیں تو تو زمین پر ایسی مخلوق کیوں بنائے گا کہ جو زمین میں فساد کرے گی خون بہائے گی اور یہ والا مقالمہ اللہ تعالیٰ کا اور فرشتوں کا ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے کچھ میٹیریل کا علم دیا یعنی سائنس کا علم دیا انیشل سائنٹیفک نالج اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا اور پھر جو کہ فرشتوں کو نہیں دیا اور پھر جب کمپیٹیشن ہوا حضرت آدم اور فرشتوں کا تو حضرت آدم علیہ السلام اویسلی اس کمپیٹیشن کو ون کر گئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ کہا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آگے سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ آیت نمبر چونتیس ہے سورة البقرہ کی اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو فسجدو تو ان سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے ابا وستقبرا وکانا من الكافرین جو ابلیس تھا وہ تکبر میں آ گیا اور کافروں میں سے ہو گیا یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابلیس وہ واحد جن تھا جنوں میں سے وہ واحد تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت دی اتنی ایکسپٹنس دی کہ اس کو فرشتوں میں کی سفوں میں شامل ہونے کا موقع تا فرما دیا تو جب یہ کمپیٹیشن کی صورتحال پیدا ہوئی جب ابلیس نے دیکھا جنوں میں سے سب سے جو آگے نکل چکا تھا جن اس نے جب یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جو جنات کے لیے کمپیٹیشن ہے یعنی جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ایبیلیٹی دی تھی کہ وہ چاہے تو حق کا رستہ چوز کر لیں چاہے تو دوسرا رستہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کرنے کی ایبیلیٹی دی تھی فرشتوں کوئی ایبیلیٹی نہیں ہے فرشتے صرف اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیز کرتے ہیں اس کا حکم بجا لاتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے تو جب ابلیس نے یہ دیکھا کہ اس کا کمپیٹیشن آ رہا ہے تو ابلیس جو ہے وہ جیلسی میں آ گیا اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے گھرے سے پیدا فرمایا تھا تو ابلیس کے ذہن میں یہ آ گیا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے زد اس نے لگا لی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم حضرت آدم کو کیوں دیا ہے مجھے کیوں نہیں دیا میں آگے کیوں نہیں نکلا اور مجھے فرشتوں میں شامل ہونے کا موقع تو مل گیا فرشتوں سے آگے نکلنے کا موقع نہیں ملا تو اس نے جیلسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کریں ان کے آگے جھکیں ان کو یعنی رسپیکٹ دیں تو ابلیس کو جیلسی آگئی کہ میں اتنی محنت کرتا رہا نعوذ باللہ منزالک عبادت کی اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی صفوں میں شامل ہو گیا تو اب یہ مجھے کیوں نہیں عزاز ملا اس کو کیوں مل رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں مل رہا ہے تو ابلیس جیلسی میں آ گیا حالانکہ شایان شان کسی بھی مخلوق کے یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بڑھائی کو اپنے دل میں جگہ دے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے اور کسی مخلوق کو یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں اور اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا خود کو خود کو ڈیزرونگ سمجھے کہ میں تو اس قابل تھا میں تو یہ ڈیزرونگ کرتا تھا کہ مجھے یہ مقام ملے مجھے یہ موقع ملے مجھے یہ عہدہ ملے مجھے یہ نحمت ملے مجھے یہ بلیسنگز ملے ڈیزرونگ جیسے کل بھی بات ہوئی تھی ہم میں سے کوئی کچھ بھی ڈیزرونگ نہیں کرتا کیوں اس لیے کائنات یا ساری کے ساری مخلوقات عدم سے بنائی ہیں یعنی جب اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوقات بنائی ہیں تو جب ہم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے ہمارے انگریڈینٹس تک نہیں تھے صرف اللہ رب العزت کی ذات تھی اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے احمر اور اپنے حکم سے یہ سب کچھ تخلیق فرمایا تو ہمیں کیسے حق ہو گیا کہ ہم ڈیزرونگ کرتے ہیں فلان احمد ہم ڈیزرونگ کرتے ہیں فلان اوڈا ہم ڈیزرونگ کرتے ہیں یہ نہیں جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا تو اس کے مقابلے میں ہم کچھ ڈیزرونگ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو خیر چن لے ہمارے لیے جو خیر مقدر کر دے اللہ تعالیٰ جو ہمارے اوپر رحمت نازل کر دے اس کی مہربانی ہے اگر وہ ہم اسے محروم کر دے تو ہم ڈیزرونگ نہیں کرتے ہم اسے دعا کر سکتے ہیں التجا کر سکتے ہیں مانگ سکتے ہیں گڑ گڑا سکتے ہیں اس کے آگے جھک سکتے ہیں اس کے آگے رو سکتے ہیں اس سے اس سے دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم ڈیزرونگ کرتے ہیں نعوذب اللہ منزالگ ابلیس نے یہی غلطی کی کہ وہ تکبر میں آ گیا اس نے یہ سوچا کہ میں ڈیزرونگ کرتا تھا یہ مقام کیونکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آگ کو وہ بہتر سمجھا مٹی سے تو مٹی کو اس نے حکیر جانا اپنے آپ کو اس سے بہتر جانا تو اب کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کوئی زد کر دے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کوئی کھڑا ہونے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے نعوذب اللہ منزالگ تو پھر اللہ ملک ہے ملک الحی زندہ زندہ و جعوید بادشاہ ہے رب العرشل کریم ہے رب العرشل عظیم ہے وہ ایسا بادشاہ ہے جس کے عمر کے تحت ہیں یہ سب چیزیں وَإِذْ أَرَادَ شَيَّنْ أَيْيَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَا كُونْ کہ جب وہ اس چیز کسی بھی کام کا ارادہ کر لے تو وہ صرف اس کو کہتا ہے کہ کن ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی انگریڈنس جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کو کوئی فوجیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کو کوئی فیزیکل مینز کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لئے اس کا عمر اور اس کا کن ہی کافی ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے تو اللہ کے شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے ابلیس کو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب تو وہ کافروں میں سے ہو گیا ہے آگے تفصیل آئی گی کہ ابلیس کیسے گمرا ہوا ابھی تو ہم قرآن پاک کے دوسری سورہ میں ہیں انشاءاللہ آگے تفصیلات بھی آئیں گی اس واقعات کی اور ابلیس کے ساتھ بھی جو معاملات ہوئے اس میں یہ بار بار یہ واقعہ ہے قرآن مجید میں تو جب ابلیس نے تکبر کیا تو وہ کافروں میں سے ہو گیا اب وہ نیکوکاروں میں سے نکل گیا وہ گرا دیا گیا اسفلہ سافلین ہو گیا جتنا وہ بلندی پر پہنچا تھا اسی طرح وہ سب سے نیچے گر گیا بدترین مخلوق ہو گیا اب خیر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایز مہمانی کے طور پر ایک انعام کے طور پر ایک نئی مخلوق کے لئے مہمان نوازی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْسُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا بِحَاذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَقُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ کہ اے آدم علیہ السلام اب آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ میں کہہ رہا ہوں زوجہ محترمہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے اپنی مخلوق کو حکم دیا ایک میمانی کی کہ اے آدم اور تمہاری زوجہ اب جنت میں داخل ہو جائیں وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْسُ شِئْتُمَا اور آپ دونوں جنت میں سے جو چاہیں کھائیں جو آپ کا دل چاہیں وہ کھائیں وَلَا تَقْرَبَا بِحَاذِهِ الشَّجَرَةَ لیکن آپ دونوں نے یہ ایک خاص درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا فَتَقُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ادر وائز آپ دونوں ظالموں میں سے ہو جائیں گے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کل بھی ہماری بات ہو رہی تھی اسی کو کونٹینیو کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کیلئے ہی بنایا تھا تو ان کو پہلے جنت میں کیوں بھیجا یہ اکثر ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے ہم کر نہیں پاتے تو یہ جو شبہ ہے اس کو کلیر کر لیں تو اچھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اگر زمین کیلئے بنایا تھا تو پہلے جنت میں کیوں بھیجا اور اگر جنت میں بھیجی دیا تھا تو ان کے لیے وہ ایک ایسی ازمائش کیوں رکھی کہ جس میں انہوں نے پورا نہیں اترنا تھا پھر اللہ تعالیٰ نراض بھی ہوا اور ان کو پھر زمین پر بھیجا نراض کیسے ہوا کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَأَذَلْ لَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ کہ اب شیطان نے وہ جو حالانکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام دیکھ چکے تھے کہ شیطان ان کا دشمن ہے پھر بھی فَأَذَلْ لَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا اب شیطان نے ان دونوں کو جو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اس کو قائم رکھنے سے بھلا دیا ہٹا دیا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حویٰ علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا وَقُلْنَا حَبِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوبٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعُنِ الْاحِينَ اب اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جنت سے نکال دیا اور ان سے کیا فرمایا اِحْبِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوبٌ یہاں سے نیچے اتر جاؤ جنت سے زمین کی طرف جلے جاؤ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوبٌ اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُنُ اور اب تمہیں زمین پر ہی رہنا ہوگا یہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا وَمَتَاعُنِ الْاحِينَ اور یہ ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ اور اس میں ضرورت کا سمان ہوگا فَتَلَقَعْ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ قَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَتْتَوَّابُ الرَّحِيمُ اب جب وہ زمین پر اتار دیے گئے حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان سے نراز تھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِنَا دُقْ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگی اللہ تعالیٰ کی نرازگی کا یہ علم تھا لیکن یہ نرازگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ بلی نرازگی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ جیسے ابلیس کو کافر قرار دے دیا اس کو راندہ درگاہ کر دیا اس کو دھتکار دیا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا ان کو زمین پر بھیج دیا گیا اور اتنا کہا گیا کہ اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگی زمین کے اوپر اب حضرت آدم علیہ السلام کو بہت حضرت آدم علیہ السلام پریشان رہتے تھے روتے تھے تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ قَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے وہ الفاظ سکھائے کہ جس سے فَتَابَ عَلَيْهِ جس سے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر سکتے بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے قرآن مجید میں کہ وہ کلمات تھے رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُونَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اے اللہ ہم دونوں نے یعنی ہم نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حبہ علیہ السلام رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے وَإِلَّمْ تَغْفِلْ لَنَا اور اگر تُو ہمیں معاف نہیں کرے گا وَتَرْحَمْنَا اور ہمیں ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل نہیں کرے گا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ کلمات جب انہوں نے ادا کیے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرما دیا اور بعد میں ان کو نبوت کا مقام سے بھی سرفراز فرمایا اب اس دونوں میں ڈیفرنس ہے نراز اللہ تعالیٰ ابلیس سے بھی ہوا اور نراز اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوا لیکن ایک کو اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دے دیا ایک کو دھتکار دیا لیکن دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے نراز ہو کر زمین پر بھیج دیا ایک دوسرے کا دشمن قرار دے دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دھتکارہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر نہیں قرار دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے چانس دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ نے بلکہ ان کو کلمات بھی سکھائے دونوں میں بیسک ڈیفرنس یہ ہے کہ ابلیس نے تکبر کیا تھا جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی آدم علیہ السلام سے خود کو بہتر سمجھا تھا لہٰذا تکبر اور جان بوجھ کے نافرمانی کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دھتکار دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی جو دربار ہے اس سے برخواست کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کافر قرار دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو اس کے مطابق جیسے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دھتکار بھی دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہاں گرا دیتا ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ کسی کو نہ گرائے اور جو شیطان وہاں پر گرا اس قدر اپنے مقام سے گرا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شیطان کے شر سے اس کے ظلم سے اور اس کی شرارتوں سے محفوظ رکھے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ سارا معاملہ اگر ہونا ہی تھا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان کا دشمن اور گمراہ کرنے والا بنانا ہی تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے لئے بھیجا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا تھا آیت نمبر تیس میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ زمین میں میں اپنا نائب بنا رہا تو ان کو جنت میں کیوں بھیجا اور جنت میں بھیج کر سزا کی طور پر پھر زمین پہ کیوں بھیجا دراصل انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا زمین کے لئے ہی تھا لیکن ایزا چینس ایز این اپرچونٹی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ وہ جنت میں رہ لیں جب تک وہ رہ سکتے ہیں جب تک وہ اپنے نفس پہ قابو کر سکتے ہیں تب تک وہ جنت میں رہیں اور اگر وہ نفس پہ قابو کرتے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی لیکن جو ہی وہ اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکیں گے اگر نہ رکھ سکے اور گمراہی کی طرف چلے گئے غلطی کر دی تو پھر پریشانی کا سامنا ہونے کرنا پڑے گا پھر اللہ تعالیٰ کی نراز گیا ہے گی تو ایک چانس تھا جو اللہ تعالیٰ نے دیا تو اویسلی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنائے ایک نہ ایک دن وہ چانس بریک ہونا ہی تھا ان کے اولاد میں سے کوئی کر دیتا یہ ایک نہ ایک دن ہونا تھا لیکن جب تک وہ نہیں ہونا تھا جب تک وہ نہیں ہو رہا تھا تب تک ایک اپرٹیونٹی تھی جنت میں رہنے کی that's the basic logic اللہ تعالیٰ نے ایک اپرٹیونٹی تھی کہ جب تک اپنے نفس پر قابو رکھو گے جنت کے اقدار پاؤ گے نفس پر قابو نہ رکھ سکے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ کر سکے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا مل سکتی ہے اور یہی معاملہ دنیا میں اور زمین پر آنے کے بعد بھی ہے کہ اگر انسان اپنے نفس پر قابو رکھے گا اللہ کی فرما برداری کرتا رہے گا یا اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا رہے گا غلطی ہونے پر توبہ کرتا رہے گا تو جنت کا اقدار ٹھرائے گا واپس جنت میں بھی دیا جائے گا جہاں سے وہ اتارا گیا تھا لیکن اگر نفس پر قابو نہیں رکھے گا نفس کی پوجہ کرتا رہے گا شیطان کی بات مانتا رہے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا اب یہ جو کلمات ہیں یہ مجھے آپ کو ہم سب کو ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ غلطی انسان سے ہوتی رہتی ہے بار بار اللہ تعالیٰ سے انسان توبہ کرتا رہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستر دفعہ یا اس سے زائد دفعہ باز روایات کے مطابق سو دفعہ روز استغفار فرماتے تھے تو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے معصوم ان الخطا تھے تو میں اور آپ کس کھیت کی ملی ہیں ہم سے تو بہت زیادہ غلطیاں گناہ ہوتے رہتے ہیں ربنا غلمنا انفسنا اے اللہ ہم بے شک ہم ظالموں میں سے ہیں ہم سے غلطی ہوتی ہے ہم سے کتائی ہوتی ہے اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا تو پھر ہم بہت نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہو گئی تو اب جو ہے اگلی بات یہ آ رہی ہے کہ آیت نمبر اٹھتیس میں کہ قلنہ بی تو منہا جمیعا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعْ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ اب تم سب کے سب جو ہے وہ زمین میں ہی رہو گئے ایسا نہیں ہے کہ اگلی جنریشنز و آپ پس جنت میں پیدا ہوں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعْ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب اس کے بعد تمہارے پاس میری طرف سے کوئی بھی ہدایت آئی جس نے اس کو فولو کیا اللہ کی بات مانی نخصے قابو رکھا فَمَنْ تَبِعْ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو اس کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا یعنی کہ وہ جنت کا اگدار ٹھرائے گا ٹھرائے جائے گا دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی برکتیں ہوں گی اور آخرت میں بھی وَلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور جو لوگ نافرمانی کریں گے اللہ تعالیٰ کی احکامات کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ اس کے سامنے تکبر یا زد کریں گے مزاق اڑائیں گے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا تو ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اب یہ پوری صورت جیسے کہ ہم بار بار ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ تمام آیات ہم نہیں پڑھ سکتے تو ہم اس میں سے کچھ جو آیات ہم پڑھ سکتے ہیں کچھ تھوڑا سا ہم چوز کر لیں گے تو آیت نمبر اکتالیس میں اللہ تعالیٰ فرمارا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِعَيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ یہ بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی آیت نمبر چالیس سے اب بنی اسرائیل کی بات شروع ہو گئی ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی اور اس وعدے کو پورا کرو جو میں نے تم سن لیا تھا اور تم لوگوں نے وہ وعدہ نبھانے کا اہد کیا تھا یہ اب بات شروع ہو گئی ہے بنی اسرائیل کی سورة البقرہ جیسے ہم نے ڈسکس کیا ہے پہلے بھی کہ بنی اسرائیل کے واقعے سے ریلیٹیڈ اس کا نام بھی ہے اور بنی اسرائیل کے واقعات اور بنی اسرائیل کو ایڈرس کر کے سورة البقرہ کا منٹ اوپک ہے اب یہاں سے بنی اسرائیل کی بات شروع ہو گئی ہے اور آگے جا کے اللہ تعالیٰ آیت نمبر اکتالیس میں وہ وعدے یاد کروا رہا ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیے تھے اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے وہ وعدے نبھانے کا حید کیا تھا کہ اے بنی اسرائیل اب اللہ تعالیٰ وعدے یاد کروا رہا ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً ان سے وعدے لیئے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے اور پھر آگے مختلف وعدے اور مختلف چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے وعدے لیئے تھے بنی اسرائیل سے ان کو یاد کروایا جا رہا ہے آیت نمبر اکتالیس میں اللہ تعالیٰ ایک وعدہ جو بڑا اہم ہے وہ یاد کروا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم سے ایک میں نے وعدہ یہ بھی لیا تھا باقی وعدے بھی ہیں کہ تمہارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات آتے رہے ہیں انبیاء اور حسل جو اللہ کے میسیجز اور شریعت اور پیغامات لے کر آتے رہے ہیں ان کو مانو گے کافر نہیں بن جاؤ گے اس طرح اللہ تعالیٰ باقی بھی اس صورت میں وہ وعدے ہیں جو یاد کرواتا ہے یہ جو وعدہ ہے کہ اے بنی اسرائیل تمہارے ساتھ میری یہ بھی کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ تم میری آیتوں کو تھوڑے سے فائدے کے لیے تھوڑی سی دولت کے لیے تھوڑے سے پیسوں کے لیے تم ان کو نہیں بیچوگے یہ آیت ہم پڑھتے رہتے ہیں اس میں کیا معاملہ ہے کہ جس میں جو بنی اسرائیل ہیں وہ اللہ کی آیتوں کو بیچ دیتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کی آیت کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اللہ کے میسیج کو کوئی کیسے بیچ سکتا ہے اور جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو جو معاملات پیش آئے تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ اس قدر عمت مسلمہ کے ساتھ پیش آئیں گے کہ حض والنعلو بن نال حتی کے جیسے ایک جوتی دوسری چیز جوتی کے مشابہ ہوتی ہے اس طرح سے ہم واقعات ہوں گے تو بنی اسرائیل کے لوگ کیسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیچ دیتے تھے اور کیسے ہماری عمت میں بھی وہ چیز آ سکتی ہے یا آ چکی ہے دراصل جو دین کو اللہ کے دین کو سنبھالنے والے یا اللہ کے دین کو سمجھنے والے سمجھے جاتے ہیں کسی بھی عمت میں اگر ان کے اندر میٹیریلزم آ جائے دنیا کی محبت آ جائے تو وہ ایسی غلطی کر دیتے ہیں کہ دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دین کو ہی بتر دیں اگر کسی دنیاوی کام میں فائدہ نظر آ رہا ہے یا کہیں سے مال اور دولت آتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اگر دین اس کے آڑے نعوذ باللہ لگ رہا ہے کہ آ رہا ہے تو وہ نعوذ باللہ منزالک اس دین کو اور آیت کو بدل دیتے تھے اس کا مطلب اپنی مرضی کا نکال لیتے تھے جیسے کہ اصحاب السبت کے فارم میں ہمیں پتہ ہے وہ بھی ابھی ذکر آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ مچھلی نہیں پکڑنی ہفتے والے دن تو انہوں نے اس کا رستہ نکال لیا ڈھونڈ لیا کہ وہ ہفتے والے دن سراخ کر لیتے تھے اور نالیاں نکال لیتے تھے اور مچھلی وہاں پر ٹرائپ ہو جاتی تھی بعد میں اتوار کو اور سنوار کو پکڑتے رہتے تھے یعنی کہ وہ پکڑتے ہفتے والی مچھلی تھی لیکن اپنے نئے لوجک نکال لیے تھے کہ بھئی ہم تو ہفتے کو نہیں پکڑے بعد میں پکڑیں اسی طرح کے معاملات میں جب اللہ تعالیٰ وہ ابھی آگے سپیسیفک ایگزیمپل بھی آئے گی کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا تو وہ اپنے علماء اور روبان اور سو کال جو ان کے دینی لیڈرز ہوتے تھے ان سے فتوے لے لیتے تھے اس کی لوجک جھوٹ موٹ نکال کے اب اللہ تعالیٰ وہ یاد کروا رہا ہے کہ تم سے میرا وعدہ تھا کہ میری آیتوں کو اپنے تھوڑے سے فائدہ کے لیے نہیں بدلو گے یہی معاملہ آج کے دور میں بھی آپ کو نظر آ جائے گا آپ کو ایسے علماء سو کال علماء علماء تو نہیں کہنا چاہیے ان کو نائب علماء ہوتے ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں وہ دین کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور دین کو بیچ رہے ہوتے ہیں آج کل رمضان چل رہا ہے رمضان کی ٹرانسمیشن یہ ہر سال ہوتا ہے مجھے تو اس دفعہ زیادہ موقع نہیں ملا ٹی وی دیکھنے کا لیکن بلکہ اچھا موقع ہے کہ بتا دوں گے میرے پاس تو کئی سالوں سے ٹی وی ہے ہی نہیں آن لائن ہی اگر کوئی چیز دیکھنے کو نظر سے گزر جائے تو گزر جائے بہرحال اس دفعہ ابھی تک تو مجھے زیادہ موقع نہیں ملا لیکن ہمیں سب کو پتا ہے کہ ہر رمضان میں یہ ایک کھیل تماشا شروع ہو جاتا ہے دین کے نام پر کہ جو لوگ پورا سال تماشے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مزاک اڑاتے ہیں وہ رمضان کے مہینے میں ہمارے سامنے بن کر بیٹھ جاتے ہیں دین سکھانے والے اور رمضان کے مہینے میں وہ انعام گھر اور وہ جوے کے کام اور وہ فہاشی اور وہ وہ میوزیکل شوز اور فضولیات لہوہ لاب شروع ہو جاتی ہیں جو پورا سال بھی کسی کی جورت نہیں ہوتی کرنے کی کیوں؟ اس لئے کہ پتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں لوگ دین کو زیادہ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں روزے رکھ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے دین پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس وقت میں اسی دین کو کیش کر رہے ہیں کہ رمضان شوز کے نام پر اسلامک شوز کے نام پر آپ سب جانتے ہیں کہ کیا کیا نہیں ہوتا ہی انعام گھر اور اپنی پروڈکس کو بیچنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا دین ایک مزاق بن جاتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے اب بھی شاید ہو رہا ہو ہمارے محترم اللہ تعالیٰ ہدایت عمر لیاقت صاحب وہ تو آمنے سامنے ایسے لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں کہ جو آپ پس میں لڑیں ایک دوسرے کے اوپر فتوہ بازی کریں اور جس سے ایک کنفلٹ کی صورتحال پیدا ہو اور ان کو ریٹنگ ملے اور اب وہاں پر بیٹھنے والے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہ جو سو کالڈ علماء ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر فتوہ بازی میں بلکل گریز نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس سے دنیا کا فائدہ حاصل ہوگا ایک دوسرے کو اوپر کیچڑ اچھالا جائے بریلوی جو ہے وہ دیوبندی کو غلط کہے دیوبندی وہابی کو غلط کہے سارے مل کر کسی تیسرے کو غلط کہیں یہ سب ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالیں حتیٰ کہ وہاں پر اہل تشیع اور اہل سنت کو بھی آپس میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا نہیں وہ لوگ کرواتے رہے اب یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا مزاق اڑایا جا رہا ہے دنیا کے فائدے کے لئے دنیا کے فائدے کے لئے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے سری خلاورزی کی جا رہی ہے یہی وہ حرکتیں تھیں جن کی وجہ سے بعد میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے معذول کر دیا یہ وہی وعدیں ہیں جو بنی اسرائیل نے پورے نہیں کیے تھے اور ہماری امت کے اندر بھی وہ اسی طرح کام ہو رہے ہیں رمضان کے موقع میں تو ذکر ہو گیا اس کے علاوہ بھی ہم پورے سال دیکھتے ہیں کہ آج کل تو وہ مشہور سہیں گے نا کہ جس قسم کا بھی فتوہ آپ کو چاہیے آپ کو مل جائے گا اگر کسی نے تین طلاقوں کے بعد اپنی بی بی کو حلال کروانے ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی مفتی مل جائے گا جو اس کو بھی جائز قرار دے گا نعوذ باللہ منزالک اگر آپ کو سعودی کاروبار کرنا ہے یا قسطوں کے اوپر گاڑی لینی ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی مفتی مل جائے گا کوئی نہ کوئی فتوہ دینے والا مل جائے گا جو یہ کہہ رہا ہوگا کہ جی ٹھیک ہے یہ یہ لوجک بنتی ہے تو سعود پہ آپ کو گاڑی لینے اس کو وہ کہہ دے گا یہ سعودی نہیں ہے ایسی ایسی آپ کو لوجک بتائے گا جوید غمدی صاحب کا اتفاق سے آج سے کچھ سال پہلے مجھے کہیں ٹی وی پر ان کا کوئی شو لگا ہوا تھا عمومن تو میں دیکھتا نہیں ہوں ایک ہسپٹل میں میں تھا وہاں پر ٹی وی سکرین کے اوپر یہ غمدی صاحب کا شو لگیا تو غمدی صاحب مہران رہ گیا وہ یہ فرما رہے تھے کہ سعود جو ہے وہ لینا جائز نہیں ہے دینا جائز اور پھر پتہ نہیں کیا کہ انہوں نے لوجک بنائی ہوئی ہے کہ اور اس کے لیے بھی بتب ان کی عجیب سی ایک لوجک تھی کہ پتہ نہیں کیا وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں کہ سود اور تجارت میں فرق یہ ہے کہ جب آپ تجارت کرتے ہیں تو اس کے اندر element جنس انوال ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر میں نے ایک چیز خریدی پچاس روپے کی اور آگے پچپن روپے کی ساٹھ روپے کی بیش دی اب ہوا کیا کہ میں نے پچاس دیے پچپن لیے ٹھیک پچاس کی یعنی چیز خریدی تھی پچاس روپے دے دی اور جب چیز بیچی تو پچپن لے لیے اب کیونکہ اس کے اندر product involved تھی element involved تھا جنس انوال تھا اس لیے یہ profit ہے لیکن اگر میں کسی کو پچاس روپے دوں اور پچپن واپس لے لو تو یہ سود ہوگا کیونکہ اس کے اندر element product involved نہیں ہوگی تو یہ سود ہوگا تجارت نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ اوکران مجید میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو سود ہے وہ بھی تو تجارت کی طرح ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی ruling دی verdict دیا کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے کہ سود حرام ہے اور تجارت جائز ہے اور اگر تم سود سے باز نہیں آوگے ہر بین من اللہ و رسولی تو یہ تم تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے نعوذ باللہ منزالی کتنی بڑی وعید ہے تو یہ غامدی صاحب فرما رہے تھے کہ اگر کسی نے اپنا گھر بنانے کے لیے کرزہ لیا ہے کسی سے تو اس نے کیونکہ گھر بنانے کے لیے کرزہ لیا ہے تو ایک جنس ہے ایک element ہے ایک product ہے جو وہ اس سے purchase کرے گا تو اب وہ کرزہ جو اس نے لیا ہے وہ بڑھا کر واپس کرنا اس کے اوپر interest pay کرنا یہ profit ہوگا نعوذ باللہ منزالی یہ اصحابو سبت والی بات ہے کہ so called ہم scholar بن کر بیٹھ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو تھوڑے سے فائدے کے لیے مجھے نہیں پتا ان کو کیا فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس قسم کا فائدہ انہیں ریٹنگ ملتی ہے یا کوئی فنڈنگ ملتی ہے یا کوئی پیسہ ملتا ہے جو بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی دین کا مزاک اڑایا انہوں نے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ اٹھکیلی کیا نعوذ باللہ منزالی کو اور یہی ہے وَلَا تَشْتَرُو بِي آئیَاتِ سَمَنَنْ قَلِيلَ کہ میری آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے کہ تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے بیچنا دینا وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ اور مجھ سے ہی ڈرتے رہنا قوام تم تعالیمون اور حق کو سچی بات کو اللہ کے اصل پیغام کو چھپانا نہیں وان تم جبکہ تمہیں پتا ہو جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے ایکچول میسیج کو نہ چھپانا ابھی میں نے آپ کے سامنے ایکزیمپل کوٹ کی ہے کہ جان بوجھ کر جن لوگوں کو ان کا بات کا پتا بھی ہوتا ہے علم بھی ہوتا ہے جان بوجھ کر وہ دنیاوی فائدے کے لیے حق کو باطل کے ساتھ گڑھ مٹ کرتے ہیں تاکہ لوگ کنفیوز ہو جائیں جن کو ان چیزوں کا علم کم ہے وہ وہ ان کی باتوں میں آ جائیں اور جو دنیاوی فائدہ ان کو حاصل ہو اب آجائیں آیت نمبر سنتالس پہ فورٹی سیون پہ جس کا ذکر کئی دفعہ ہم کرتے رہتے ہیں کہ بنی اسرائیل بنی اسماعیل سے پہلے امت مسلمہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام دیا تھا اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس مقام کو بیان فرما رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو بھی یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی وانی فضلتکم علی العالمین اور میں نے تمہیں تمام جہانوں کے اوپر فضلت دی تھی یہ وہ مقام ہے جو ہم نے صورت البکرہ کے انٹرڈکشن میں بھی پڑھا تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اتا کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں جنوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انہیں باقی انسانوں کے اوپر تمام مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضلت دی تھی لیکن انہوں نے اس فضلت اور اس مقام انہوں کا خیال نہیں رکھا اور اپنے آپ کو وہاں سے معذول کرا لیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب وہ معذول ہو گئے کہ وباؤ بی غزب بی من اللہ آگے ہم یہ بھی پڑھیں گے آہد تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کھڑا کیا اب تم لوگ بہترین امت ہو خیر امت ہو باقیوں سے بہتر ہو اب اگر بنی اسرائیل اس مقام کا حق ادا نہیں کر سکے تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ یہ نہ ہو کہ ہم بھی وہی غلطیاں کو تیان کریں کہ ہمیں بھی اسی طرح سے اللہ نہ کریں سمانہ عزباللہ راندہ درگاہ کر دیا جائے لہٰذا یہ صورت ہمیں بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کے کیے ہوئے وعدے بنی اسرائیل کے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اہد اور بنی اسرائیل کے پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھول کھول کر واضح کر کے بتا رہی ہے تاکہ ہم ان سے سبق سیکھ سکیں اور ان رستوں پر نہ چنیں کہ جو پچھلی عمر چلی ہے اب یہاں سے آیت نمبر سینتالیس سے لے کر آیت نمبر آیت نمبر اکسٹھ تک یہ الٹرنیٹنگ ایک سیکوینس چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے بتا رہا ہے کہ میں نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا یا تمہارے اوپر یہ نعمت کی تھی پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیسے بنی اسرائیل نے اس کا حق ادا نہیں کیا اس سے مو مڑا وَتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَئِئًا وَلَا يُقْبَلُوا مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُخْلُوا مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے اور کہا تھا کہ اللہ سے اس دن سے درو کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کسی سے کوئی شفاعت نہیں لی جائے گی اور کوئی کسی کے مدد کے لیے نہیں ہوگا اب یہاں سے شروع ہو گیا وَإِذْنَجَّئِنَا كُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَا يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ اَبْنَاكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاكُمْ وَفِی ظَالِكُمْ بَلَاهُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں بنی اسرائیل سے جب ہم نے تمہیں فیرون سے نجات عطا کی تھی جو تمہیں دردناک عذاب جو بہت برا عذاب تمہارے اوپر مسلط تھا کہ تمہارے بیٹوں کو وہ قتل کر دیتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے نجات عطا کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری نعمت کی وَاِسْ فَرَقْنَا بِكُمْ وَالْبَحْرَ وَفَانْ جَئِنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَا فِرَعُونَ وَانْتُمْ تَنظُرُونَ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے نجات دی بلکہ اتنا بڑا ایک اللہ تعالیٰ نے موجزہ وہاں پر قائم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دریا تھا اس کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے رستہ نکال دیا اس کے درمیان خوش رستہ بنا دیا بنی اسرائیل کے لئے اور جس رستے سے بنی اسرائیل گزرنے میں کامیاب ہوئے اسی رستے میں وَاغْرَقْنَا آلَا فِرَعُونَ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اسی میں غرب کر دیا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّتْ تَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اب کیا ہوا ایک اللہ تعالیٰ نے نعمت بتائی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھا واقعات بھی اسی طرح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ان کو نعمت دیتا تھا وہ فوراں اس کے بعد نافرمانی کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر کے نعمت دیتا تھا پھر وہ نافرمانی کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ انہیں نوازتا تھا ان کو معاف کر دیتا تھا پھر وہ نافرمانی کرتے تھے بار بار وہ یہی رویش اشتیار کرتے تھے جو ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات عطا کی پھر ان سے جان چھوٹی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلالیا کوہ تور کے اوپر تو انہوں نے کیا کیا پیچھے سے انہوں نے پیچھے سے ایسے کیا کہ سمت تخذ تم العجل من بعدہ وانتم ظالمون انہوں نے پیچھے سے ایک جو سامری ان کے اندر ایک جادوگر تھا بنی اسرائیل میں سے تھا اس نے ان کو بہکایا کہ نعوذ باللہ من ذالک کے موسیٰ کا خدا تو نظری نہیں آتا اور جو بھی اس نے گستاخانہ باتیں کی ان کو گمراہ کیا کیونکہ غلامی میں زندگی گزارنے کے وجہ سے اتنے طویل عرصے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد سے لے کر آہستہ آہستہ وہ غلامی میں چلے گئے تھے مصر کی سرزمین میں بنی اسرائیل تو غلامی کی وجہ سے ان کی سوچ غلامانہ ہو چکی تھی ان کی اوپن مائنڈ سیٹ نہیں تھا وہ فالو کرنا اور حق کو فالو کرنا اور باطل کا مقابلہ کرنا وہ ابلیٹی ان کے اندر نہیں رہی تھی تو لہٰذا انہوں نے غلامانہ سوچ کا ثبوت دیتے ہوئے سامری کی باتتوں میں آگے اور اپنے جو جواہرات ان کے پاس جو بھی سونا چاندی میٹلز تھے وہ سارے اس کو دیئے اس نے ان کو پگلایا اس سے ایک بچڑا بنایا اس بچڑے کو اس نے جو بھی جادو معاملہ اس کے ساتھ کیا وہ ہم بعد میں پڑھیں گے تفصیل سے انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو اینی ویز وہ بچڑا جو ہے نا اب اس طرح سے ایکٹ کرتا تھا کچھ اس سے آوازیں آتی تھی کہ سامری نے ان کو یہ کہا کہ اب یہ دیکھو یہ تمہارا خدا ہے یہ تم سے بات بھی کرتا ہے تو انہوں نے سامری کے باتوں میں آگے اس کی پوجہ شروع کرتے اب یہ اتنا بڑا ظلم تھا اللہ تعالی نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان موجود تھے اللہ تعالی نے ان کو نجات اطاف فرمائی تھی فیرون کے عذاب سے انہوں نے اس کے بعد فوراً بعدی طرح ظلم کیا لیکن اللہ تعالی نے پھر ان کو معاف کر دیا پھر اللہ تعالی بتا رہا ہے اگلی آیت میں تو پھر اللہ تعالی نے انہیں لاد دیا اللہ تعالی نے انہیں شفقت دی محبت دی پیار دیا کہ اللہ تعالی نے ان کو اتنی بڑی گستاخی کے باوجود اتنے بڑے گناہ کے باوجود شرک اکبر کے باوجود اللہ تعالی نے انہیں معاف فرما دیا لعلہ کم تشکرون تاکہ اے بنی اسرائیل تم شکر کرو یہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالی مخاطب ہے پھر اگلی باعت آگئی کہ وَاِذْا عَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَوْنَ لَعَلَّكُمْ تَحْدَدُونَ وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِنْ كُنْتُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتْتِخَادِكُمْ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ وَتَّوَابُ الرَّحِيمُ کہ اب اللہ تعالی نے ان کو توبہ کا ایک ذریعہ بتایا اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئی کہ تم لوگوں نے جو بچھڑا بنایا تھا اس کی وجہ سے اللہ تعالی کی جو تمہارے اوپر نرازگی ہے اللہ تعالی کو جو تم نے نراز کیا ہے تو اس کا اللہ تعالی نے بتایا کہ ایک دوسرے کو قتل کریں اور اللہ کے ہاتھ توبہ کریں تو اس کے بعد اللہ تعالی نے انہیں جو بھی سزا تھی وہ پانے کے بعد اللہ تعالی نے انہیں معاف کر دیا اب اللہ تعالی نے معاف کر دیا ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے پھر دوبارہ زد کی روش اختیار کی وہ کیا ہے اب انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ پہ پھر بھی یقین نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بجلی نے آکے ان کو آ پکڑا اور تم لوگ دیکھ رہے تھے پھر الٹرنیٹ معاملہ ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی پھر انہوں نے ناشکری کی پھر دوبارہ کیا ہوا وہ جو بنی اسرائیل کے نمائندے تھے جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا جزد کر رہے تھے ان کو ایک بجلی نے آ پکڑا اور وہ مر گئے لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجاہ کی پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی حتیٰ کہ سمم باسناکم مبادی موتکم لعلہ کم تشکرون حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا اسے دنیا میں تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں اب کیا ہوا بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب وہ سہرہ میں سٹرینڈڈ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر نعمتوں سے نوازا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کا سایہ فرما دیا کہ وہ جہاں کہیں جاتے تھے ان کے پر بادل کا سایہ رہتا تھا تاکہ ان کو سہرہ کی گرمی نہ لگے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّا وَسْسَلْوَا کہ اب جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں یہ جو جنت کا پھل تمہیں دیا جا رہا ہے اس میں سے کھاؤ اور ظلم کی رویش اختیار نہ کرنا اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ انہیں پھر نوازا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سہرہ کے اندر ایک بادل کا سایہ کیا رکھا جنت کا جو کھانا تھا وہ نے اطاف فرمایا تو اس کے بعد کیا ہوا وَإِذْقُلْ نَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَقُلُوا مِنْهَا حَيْسُشِئْتُمْ رَغَدَمْ وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدَمْ وَقُولُوا حِتَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَعَيَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اب اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جو دروازہ ہے اس پر سجدہ کر کے گزرنا اور ساتھ میں کہنا حِتَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ تو تم نے ساتھ میں یہ جو ورڈ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کفر ممرداری کا حِتَّةٌ یہ تم نے ادا کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے تمہاری گلتیوں سے اب کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی اور ساتھ میں کیا ہوا تو اب ادھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ادھر پھر انہوں نے ظلم کیا پھر نافرمانی کے روش اختیار کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ تم نے داخل ہوتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے گزرنا ہے اور حِتَّةٌ کہنا ہے تو اب ان میں سے ظالموں نے کیا کیا کہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ غَلَمُ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ کہ ہم نے اللہ نے جو حکم دیا تھا انہیں کہنے کو اس کو انہوں نے بدل دیا اس سے کسی مزاق اڑانے والے لفظ سے بدل دیا حِتَّةٌ کہا گیا تھا ہمیں ملتا ہے روایات کہ انہوں نے بدل کر ہن تا تن کر دیا اس کو جس سے اس کا مزاق اڑانے کی کوشش کی ہن تا تن گندم یا اس طرح کھانے پینے کا کوئی نام انہوں نے مزاق والا نام اٹھکے لیے اڑانا شروع کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر جو لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا پھر اللہ تعالیٰ کی نرازگی ان کے اوپر آئی پھر اب دوبارہ پھر اگلی نعمت کا ذکر ہو رہا ہے کہ کہ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا جو عصا ہے یہ اس پتھر پر مالیں تو اس میں سے پھر بارہ چشمیں جاری ہو گئے پھر ہر ایک جو ٹرائب تھا بارہ جو قبیلے تھے بنی اسرائیل کے ان میں سے ہر ایک چشمہ سائن ہو گیا جس میں سے وہ میٹھا پانی جو ہے وہ پی سکتے تھے اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اللہ تعالیٰ نے ساتھ مونے کہہ دیا اور پیو اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد مت پھلانا اب کیا ہوا ادھر یہ لحمت اللہ تعالیٰ کی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے چشمیں جاری فرما دی ہے ساتھ ہی ان کے نا فرمانی آگئی تو اب انہوں نے پھر نا فرمانی کی ادھر سے ان کو منو سلوہ مل رہا تھا جنت کا پھل ادھر سے ان کے اوپر بادلنس آیا کیا وہا تھا ادھر سے بارہ چشمیں اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا تھے تو انہوں نے آگے سے کیا نا فرمانی کی کہ اے موسیٰ ہم سے یہ نا گزارا نہیں ہوتا یہ ایک ہی کھانا روز کھا کھا کے تو نا شکری کی رویش اختیار کی نوزو باللہ من ظالک تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں جو ہے نا وہ پیاز اور لیسن اور یہ سبزیاں اور یہ جو ترہ ترہ کے زمین کے کھانے یہ ہمیں چاہیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ کہ جو خیر ہے جنت کا کھانا ہے اللہ کی رحمت ہے اس کو چھوڑ کر تم ادھنا چیز مانگ رہے ہو زمین کا کھانا مانگ رہے ہو تو نا فرمانی کی رویش اختیار کی تو اب کیا ہوا کہ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی نرازگی آئی اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ بیسیکلی کنٹینورس یہ پچھلی سنتالیس سے لے کر ایک سٹھ تک سنتالیس سے لے کر آیت نمبر ساٹھ تک اللہ تعالیٰ نے کنٹینورس بلکہ ایک سٹھ تک یہ بتایا کہ یوں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یوں انہوں نے نا فرمانی کی پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کیا پھر اللہ تعالیٰ کی نمت ہے پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کیا پھر اللہ تعالیٰ نے نوازا بار 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 ایسی ہوتا رہا تو ایونچلی کیا ہوا اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا اب تم جاؤ مصر کی طرف واپس جہاں سے وہ آئے تھے یعنی مصر سے ہی وہ آئے تھے نا ان کو نکال دیا گیا تھا اور رستہ بنایا گیا تھا فیرون کی سرزمین سے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا جاؤ پھر واپس وہی پہ جہاں سے تم آئے تھے اور ساتھ میں کیا فرما دیا وَزُورِبَتَ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ یہ وہ آیت ہے ادھر یہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکرونی اعمتی اللہ تی انعمتو علیکم وانی فضلتکم علی العالمین یہ بریکٹ سے سمجھے یہ اوپن ہو رہے ہیں کہ بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جب تمہیں اللہ نے فرما دیا کہ میں نے تمہیں جہانوں کے اوپر فضلت دیتی پھر اللہ تعالی نے بتایا نعمت دی نہ فرمانی کی نوازہ نہ فرمانی کی نوازہ نہ شکری کی تو فائنلی بریکٹ کلوز کہاں پر ہوا کہ اب اللہ تعالی نے کہا دیا کہ ذُورِبَتَ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ان کے اوپر زلت اور مسکنت تاری کر دی گئی نازل کر دی گئی مسلط کر دی گئی اب وہ اللہ تعالی کے غزب کا شکار ہو گئے پھر اللہ تعالی نے اب اس کو ریزن بتا رہے ہیں ہمیں ریزن بتا رہے ہیں کیا ہوا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَانُواْ يَقْفُرُونَ بِيَ آیَاتِ اللَّهِ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالی کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِ اور اللہ کے نبی جو بالکل حق پر ہوتے تھے تو یہ جو معاملہ ہے اللہ تعالی نے یہاں پر پورا بتا دیا کہ بنی سرائیل کو اللہ تعالی نے اتنا اہم مقام دیا اتنا نوازا تو ان کی لیکن وہ نہ فرمانی نہ شکری کرتے رہے فائنمی اللہ تعالی نے انہیں ڈراؤپ کر دیا لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ آیت نمبر اکسٹھ سورة البقرہ کی جو ہے اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالی بتا رہے کہ انہوں نے ناشکری کی انہوں نے نافرمانی کی بار بار گمراہی کا رستہ احتیار کیا لیکن یہاں پہ بھی معاملہ یوں ہی ہے کہ جو ہی اللہ تعالی کی نعمت کی ناشکری کی اس کے ساتھ کنیکٹیڈ اللہ تعالی نے یہ والا ورڈ یوز کیا ہے کہ فائنلی جب وہ ناشکری بھی کر دی انہوں نے نافرمانی کرتے رہتے تھے گناہ کرتے رہتے تھے ظلم کرتے رہتے تھے فائنلی جب انہوں نے ناشکری بھی کر دی جنت کی نعمتوں کو ناشکری کی اس کے پر سفائز نہیں کیا تو وزوری بات علیہم الزلت والمسکنہ وباؤ بی غزب من اللہ کے ان کے اوپر زلت اور مسکنہ وہ مسلط ہو گئی اور اللہ کے غزب کا شکار ہوئے یہ بڑا اہم نکتہ ہے اور سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو جو بھی چیز دی ہو چاہے اس کو الگ رہا ہو کہ وہ باقیوں سے کم ہے اس کے اندر اس سے زیادہ کی خواہش ہو تو ہمیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اگر آپ کے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے چلیے موٹر سائیکل ہے تو آپ موٹر سائیکل کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت دی ہوئی ہے اس کے اوپر شکر ادا کریں اگر آپ کے پاس موٹر بائیک نہیں ہے اور آپ بائیک سیکل ہے سائیکل ہے اس کے اوپر سفر کریں تو آپ سائیکل کے اوپر اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں نہ کہ نہ شکری کریں کہ میرے پاس فلان عمت نہیں ہے پاس کوئی سواری نہیں ہے پیدل چلتے ہیں تو اس بار پر اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو پاؤں اور دو ہاتھ اور صحت اور تندرستی دی ہوئی ہے اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کے پاس کوئی فیزیکل شورٹ کمنگ ہے تو آپ کے پاس کوئی میٹیریل نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہوگی کوئی گھر دیا ہوگا کوئی اور میٹیریل بینفیٹ دیا ہوگا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ کہیں سفر میں تھے تو ان کی یہ حالت ہو گئی کہ ان کے پاس جوتی افورڈ کرنے کے بھی سکت نہ رہی تو ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے غالباً کوئی مسجد یا خنکہ تھی تو وہ اس کے اوپر اداس ہو رہے تھے کہ ان کے پاس جوتی نہیں ہے پہننے کے لیے کہ اتنی دیر میں ایک شخص داخل ہوا اندر کہ جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے اور وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی آگے جھک رہا تھا اس کی نماز ادا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی شکر بجا رہا تھا تو شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے فوراً رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے ہاتھ پاؤں سے تو نماز آئے تو بنی اسرائیل کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ روز ایک ہی کھانا کھا رہے ہیں لیکن وہ یہ بات بھول رہے تھے کہ یہ جنت کا کھانا ہے وہ یہ بات بھول رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ وہ تو مر رہے تھے ان کے تو بیٹوں کو مار دیتے تھے فیرون بیٹوں کو ان کے مار دیتا تھا تو صرف بچیوں کو چھوڑتا تھا بچوں کو قتل کر دیتا تھا وہ اس بات کو بھول رہے تھے کہ فیرون سے جان چھوٹ گئی بلکہ وہ زد میں آگے سے آگے بڑھتے جا رہے تھے جنت کے پھل کو جھٹلاتے جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے جو اس کے مقابلے میں ادنا تھی اور وہ چیز مانگ رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے جس سے بہتر ان کو پہلے ہی دیا ہوا تھا تو یہ معاملہ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی سے نہ ہو جائے کہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کی نرازگی کا باعث یہ جیز بنتی ہے یہاں پہ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے وَلَقَدْ عَلِمْ تُمُ الَّذِينَ آتَدَوْ مِنْكُمْ فِسْتَبْتِ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوْ قِرَدَتَنْ خَاسِينَ اب یہ کنڈینو اس اس طرح کی نفرمانیاں کرتے رہتے تھے حتیٰ کہ ایک موقع پر یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا جیسے ابھی ہم نے تھوڑے دیر پہلے ذکر کیا ہے کہ ہفتے والے دن چون تم لوگوں نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا تو فِسَبْتِ فَقُلْنَا کہ انہوں نے اس معاملے میں بھی اٹھکے لی کرنے کی کوشش کی اس کی ایک بڑی اچھی مثال یہ بنتی ہے آج کے دور میں کہ ہم نے بھی رستہ نکالا ہوئے حالانکہ اسلام میں بڑا کلیر ہے کہ آپ کسی چیز کو پرچیز کرنے کسی سے کرز لینے کے لیے آپ جو اماؤنٹ ہے اس کو بڑھا کر واپس نہیں کر سکتے لیکن اس کے اوپر پھر کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے انشاءاللہ لیکن یہ جو ہم اسلامیک بینکنگ کے نام پر اسی سود کو جائز قرار دے رہے ہوتے ہیں یہ موسٹ پرابلی کیوں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا کہ بنی اسرائیل امت مسلمہ کے ساتھ بھی وہی معاملات پیش آئیں گے جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آئے حضوانہ علی بن نال حتیٰ کہ جیسے ایک جوتی دوسرے کے مشابہ ہوتی ہے وہی معاملہ بنی اسرائیل اور امت مسلمہ کا ہونا ہے تو اصحاب السبت والا معاملہ جو ہے نا مختلف واقعات ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ کیسے بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آیا وہی ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ وہی معاملہ وہی ہے اسی طرح کا ہمارے ساتھ آگے مزید بھی انشاءاللہ ڈسکس ہوتے رہیں گے اصحاب السبت والا معاملہ جو ہے نا پرابلی اصحاب السبت کے ساتھ میچ ہوتا ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں بنا دیا وَقُونُ قِرَدَةً خَاسِئِن ظلیل و خوار نفرت کے قابل شیم فل قِرَدَةً خَاسِئِن بندر اللہ تعالیٰ نے انہیں بنا دیا ظلیل و خوار بندر اللہ تعالیٰ نے انہیں بنا دیا ان کے اس نافرمانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹھکے لی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی حجتیں نکال کے اپنا رستہ اپنا انہوں سیدھا کرنے کی جس کو اپنے زبان میں پنجابی میں کہتے ہیں کہ اپنا انہوں سیدھا کرنے کی انہوں نے کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے زلیل و خوار بندر بنا دیا اب ہم بھی اسی طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی جو عذاب ہے ابھی تک ٹلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق دکھائے اور اس طرح کی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں باز رکھے آیت نمبر چوراسی میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک اور کمٹمنٹ لی تھی ایک باتہ لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بھاؤگے لڑو گے یعنی قتال نہیں کرو گے قتل و غارت نہیں کرو گے بلا وجہ دوسرے جو بنی اسرائیلی تمہارے بھائی ہیں آپس میں ان کو قتل نہیں کرو گے اور کیا نہیں کرو گے وَلَا تُخْرِجُونَا أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ سُمَّا قَرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهُدُونَ اور تم ایک دوسرے کو اپنے بستیوں سے نہیں نکالو گے وَأَنْتُمْ تَشْهُدُونَ اور تم اس کے اوپر گواہ ہو اچھا پھر کیا ہوا یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کمیٹمنٹ کی کہ ہم ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے ایک دوسرے کو اپنے بستیوں سے علاقوں سے گھروں سے نہیں نکالیں گے اور پھر انہوں نے وہ وعدہ بھی کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَنْتُمْ تَشْهُدُونَ اور تم اس کے اوپر خود گواہ ہو تمہیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے تمہیں یاد ہونا چاہیے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ نہ صرف ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے بلکہ ایک دوسرے کو ان کی گھروں اور بستیوں اور علاقوں سے نکالنے کا کام بھی کرتے رہے بے دخل بھی کرتے رہے تو نہ صرف انہوں نے ایک دوسرے کو گھروں سے نکالا ایک دوسرے کو قتل کیا بلکہ یہ روش وہ آج تک اختیار کی ہوئے ہیں یہ جو بنی اسرائیل کی نافرمانی کی ایک کنٹینوس روش ہے نا یہ آج بھی چل رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپس میں ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نکالنے اور قتل کرنے سے منع کیا تھا انہوں نے نہ صرف وہ کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بات ان کے معذول ہونے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسیج آ گیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی وہ یہی معاملہ کر رہے ہیں اور یہ پرانی روش ہے آج آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے فلسطین کی سرزمین میں کہ وہ فلسطینیوں کے گھروں کے اندر گھس کر قبضہ کر لیتے ہیں ان کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہیں اور ظلم کے انتہا دیکھیں کہ وہ گھر جس کے اندر ہمارے فلسطینی بہین بھائی صدیوں سے رہ رہے ہیں ڈیکٹس سے رہ رہے ہیں جو زمینیں ان کے پاس صدیوں سے ہیں ان زمینوں کے خلاف ان کی جو کٹکتلی کورٹس ہیں اسرائیل کی انام نے ہاتھ اسرائیل کی وہ ان کو حکم دیتی ہیں کہ تم نے اپنا گھر خود مسمار کرنا ہے اب وہ بچارہ اپنا گھر خود بلڈوزر منگوا کر مزدور لگا کر اپنا گھر خود گرا رہا ہے اب آپ کہیں گے کہ نہ گرا ہے اپنا گھر ہے چھوڑ دیں اگر وہ نہیں گراتا تو کورٹ اس کے اوپر سزا لکھتی ہے کہ اس کے اوپر کہ گورنمنٹ اس کا گھر گرائے گی اور اس کو اس کے چارجز بما فائن دینے پڑیں گے کہ اس نے اپنا گھر خود کیوں نہیں گرایا یعنی کہ ظلم در ظلم اس قدر کہ ایک تو گھر میرا اس کے بعد آپ گھر مجھ سے چھین رہے ہیں میری زمین چھین رہے ہیں بلکہ ظلم در ظلم یہ کر رہے ہیں کہ مجھ سے ہی میرا گھر گروا رہے ہیں کہ اگر میں نہیں گراؤں گا تو مجھے مزید سزا ہوگی اور ہماری بہنوں عورتوں اور بچوں کو بدخل اور بھے گھر گیا جا رہے ہیں اس قدر ظلم والے طریقے سے یہی ان کے وہ نافرمانی ہیں یہی وہ ان کا ظلم ہے کہ جس کے وجہ سے بابا باؤ بی غزب بی من اللہ وہ پہلے ہی ہو چکے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور اس دنیا میں ایک نشان عبرت بنا دے گا اور آخرت میں بھی ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی حرکتیں یہ تھیں کہ پہلے ایک دوسرے کو گھروں سے نکالتے تھے اور ان کو بے دخل کرتے تھے لیکن جب بے دخل کرنے کے بعد اگر کوئی دوسری قوم ان کو اسیر بنا لے غلام بنا لے تو اب ان کی شانوی گستاخی ہو جاتی تھی اب ان کی غیر جاگ اڑتی تھی تو اب وہ فدیہ دے کر ان کو چھڑا رہے ہوتے تھے تو کیونکہ فدیہ دے کر چھڑانے کا حکم بھی دیا گیا تھا ان کو تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کا میسیج ہے اس میں سے کچھ کو تم ایمان لے آتے ہو اور کچھ کو چھٹلاتے ہو اپنی مرضی سے یہ روش اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور آج ہمارا بھی معاملہ یہی ہے کہ ہم بھی یہی معاملہ کر رہے ہیں کہ اپنی پسند کی آیتوں کے اوپر عمل کر لیتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں لگے کہ جی ریاست مدینہ کی بات کرنی ہے تو ہم ریاست مدینہ کی بات کر دیتے ہیں ایہا کنابدو ایہا کنستائن تو کہتے ہیں لیکن شرک کو ختم کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے سود کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو کئی سال گزر جاتے ہیں کوئی ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوتی کوئی اسلامی سزائن نافذ نہیں ہوتی کہیں چوروں کا ہاتھ نہیں کٹا جاتا تو معاملہ یہی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے پیغام میں سے باز کو اپنی مرضی سے چوزی ہو جاتے ہو کچھ کے اوپر ایمان لے آتے ہو کچھ کے اوپر نہیں لاتے جو لوگ یہ کرتے ہیں اپنی مرضی سے چوز چیری پک کر کے عمل کرتے ہیں دین کے اوپر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی تباہی ہے دنیا کے زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی نرازگی ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اور قیامت والے دن ان کو بترین عذاب کی طرف تکیل دیا جائے گا تو ان کا کیا خیال ہے کہ یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے یا اللہ کو پتہ نہیں چل رہا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں سے غافل نہیں ہے یہ جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اولائیک اللہذین اشتراؤ الحیات الدنیا بالآخرة فلا یخفف عنہم العذاب ولہم ینسرون یہ لوگ جو ہیں دنیا کے تھوڑے سے فائدہ کے لیے اپرینٹلی انہیں لگتا ہے کہ وہ دنیا کا فائدہ حاصل کر رہے ہیں وہ یہ ولی حرکت کرتے ہیں حالانکہ ان کو وہ دنیا کا بھی فائدہ نہیں حاصل کر پاتے اور آخرت کا بھی نہیں اور ایسے لوگ جو ہیں وہ فلا یخفف عنہم العذاب ولہم ینسرون تو آخرت میں ایسے لوگوں کے اوپر سے کوئی عذاب جو ہے وہ کم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی آگے آیت نمبر ستاسی میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تورات عطا کی اور اس کے بعد ایک کنٹینویس سلسلہ شروع کر دیا انبیاء علیہ السلام کو رسول اور رسولوں کو بھیجنے کا بنی اسرائیل کی طرف اب بنی اسرائیل کے آباد ہو چکے ہیں بارہ چشمیں جاری ہو گئے ہیں بار بار وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوتے ہوئے غلامانہ ذہنیت کو ثابت کرتے ہوئے بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ انہیں بار بار معاف کرتا رہا ہے اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کنٹینویس ایک انبیاء اور رسول کا سلسلہ شروع کر دیا کہ ایک بستی میں ایک نبی ہوتا تھا تو دوسری بستی میں دوسرا نبی ایک نبی اس دنیا سے پردہ فرما جاتا تھے تو اللہ تعالیٰ کو نبی محبوس فرما دیتے تھے علیہ السلام تو اب یہ کیا کرتے تھے کہ کہ اب جو انہیں بات پسند نہیں آتی تھی انبیاء کی رسول کی تو وہ تکبر کرتے ہوئے کیا کرتے تھے کہ ففریقن قذبتم ان میں سے کچھ کو جو ان کی بات ان کو بھاتی نہیں تھی ان بنی اسرائیل کو وہ کیا کرتے تھے ففریقن قذبتم ان میں سے کچھ کو وہ جھٹلا دیتے تھے وہ فریقن تقتلون اور ان میں سے کچھ کو حتیٰ کہ انہوں نے قتل بھی کر دیا یہ بنی اسرائیل کے نافرمان لوگوں کی بات ہو رہی ہے آئی اوفیسلی بنی اسرائیل میں بھی ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ بھی ان کو ماننے والے فالو کرنے والے لوگ رہے ہیں تو اب وہ اور ساتھ میں یہ حرکتیں کرتے ہوئے وہ کہتے کیا تھے وقالو قلوبنا غلف تو کہتے تھے ہمارے تو دلوں پر پڑھے پڑھے ہوئے ہیں ہم تو یہ حق کی بات مان ہی نہیں سکتے یہ نافرمان لوگ ایسی باتیں کرتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لانت کر دی ان کی کفر کی وجہ سے اب ان کے اندر ایمان لانے کی سکت بہت ہی کم ہے یا بہت ہی کم لوگ ہیں جو ان میں سے ایمان لاتے ہیں یا لانے کے قابل ہیں یہاں تک ہم نے پڑھ لیا آیت نمبر اٹھاسی تاکہ انشاءاللہ آن ورڈز ہم آیت نمبر نوے آن ورڈز انشاءاللہ نائنٹی ون نائنٹی ٹو آن ورڈز انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ حق بات کو سمجھیں حق بات کے اوپر عمل کریں باطل کی پہچان ہمیں حاصل ہو اور باطل سے پچیں اس کی مخالفت کریں اس کے سامنے باطل کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں اللہمہ علین الحق حقم ورزقنا اتباعہ ورین الباطل باطل ورزقنا اشتنابہ اللہم جعل القرآن نور قلوبنا وجلاء حزننا وذہاب ہم منا اللہمہ علین الحق حقم ورزقنا اتباعہ ورین الباطل باطل ورزقنا اشتنابہ اقول قولي هذا واستغفر اللہ لی ولكم والسائل المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات وما علينا اللہ البلاہ موسیقی